مہاراشترا سیون ٹی وی میاں آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کیوں ان اللہ وملائکته یصلون علن نبی اسلام میں پانچ اہم ستون میں سے ایک حج اس سال چودہ جون سے شروع ہو جائے گا دنیا بھر سے آزمین حج یعنی حج یاتری آٹھ نو مئی سے سعودی عرب کے مکہ مقرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے دنیا بھر سے یوں تو لوگ لیگل طریقے سے تمام فارمیلیٹی کر اپنے اپنے ملک سے حج پر سعودی پہنچتے ہیں اور حرم شریف میں حج کے ارکان یعنی سبھی ریچولز پورے کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے بھی ان لاکھوں لوگوں کے جمع غفیر کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بار ایسے لوگوں کو روکنے کا نیا طریقہ اسلامیک کنگڈم سعودی عرب نے نکالا ہے اس سال کے سفر حج کے لیے ودیشی یعنی غیر ملکی مسلمانوں کے پہلے گروپ کے سعودی پہنچنے کے قریب دو ہفتے پہلے نیاموں میں سختی کا فیصلہ لیا گیا ہے سعودی حج منسٹری نے حج کے سیزن کے دوران مکہ، مدینہ، مینہ اور حج سے جڑے تمام مقامات میں آزمین حج یا حج یاتریوں کو انٹری دینے کے لیے آدھکارک طور پر ایک ٹیگ لانچ کیا ہے اس کا نام ہے نسک کارڈ سعودی عرب کے وزیر حج توفیق الربیہ نے اسی ہفتے انڈونیشیا میں نسک کارڈ لانچ کرتے ہوئے انڈونیشیای حج میشن کے لیے اسے پیش کیا نسک کارڈ ایک جدید ترین یعنی بہت آدھونک ویوستہ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ نسک کارڈ کو ہر آزمین حج کو دیا جائے گا اس کا ایک ڈیجیٹل ورزن بھی ہوگا نسک کارڈ میں ہر ایک یاتری کا پورا کا پورا ڈیٹا شامل ہے اس کارڈ کو حج کے لیے آنے والے آزمین کو تمام مقامات خاص کر مکہ شہر اور اس کے آس پاس جانے کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اس کارڈ کے ذریعے آسانی سے سعودی افسران حج یاتری کی پہچان کر سکیں گے اور کسی بھی فرضی شخص کی انٹری ہو ہی نہیں پائے گی ہندوستان پاکستان اور برے سغیر کے تمام ملکوں سے جو مسلمان سال دوہزار چوبیس میں حج پر جا رہے ہیں انہیں بتا دیں کہ یہ کارڈ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس بار نسک کارڈ کے بینا آپ کو حج کے ارکان پورا کرنے کی انٹری نہیں ملے گی لیکن گھبرانے یا پریشان ہونے جیسی کوئی بات نہیں ہے سعودی حج منسٹری نے آپ کا کارڈ آپ کے ملک آپ کے شہر بھیج دیا ہے یہ کارڈ ویزا جاری ہونے کے بعد سمبندت حج کاریلے دوارہ آرکین حج کو سوب دیا جائے گا وہیں سعودی کے گھریلو حجیاتریوں کو نسک کارڈ پرمٹ جاری ہونے کے دوران وہاں کے افسران اور سروس پروائیڈرز کی جانب سے حاصل ہوگا سعودی کی وزارت حج یعنی حج منترالے نے نسک کارڈ کو ایک آتھرائزڈ مدرت کارڈ کہا ہے جس کا مقصد مکہ مدینہ اور حرم شریف میں جائز طریقے سے آنے والے حجیاتریوں کی پہچان کرنا ہے اس کا ڈیجیٹل ورزن سعودی ایپس نسک اور توقلنا پر موجود ہے آپ وہاں سے فارمیلٹیز پوری کر سکتے ہیں یاد رکھئے عالم اسلام کے سب سے اہم ارکان کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سعودی عرب پہنچتے ہیں جہاں اللہم اللبیک کی آواز الگ الگ نسلوں کے باوجود ایک سر ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے سعودی انتظامیہ بھی بے حد مستعدی سے اپنے تمام فرض کی ادائیگی کرتا ہے ان کا اہم مقصد دنیا بھر سے آئے مسلمانوں کو تمام طرح کی سہولتیں اور حفاظت فراہم کرانا ہے اس کے لیے سال بھر تیاریاں چلتی ہیں اور اب ایسے میں نسک کارڈ کے ذریعے ٹیکنلوجی کی مدد سے اس میں ایک نیا باب جڑنے جا رہا ہے جو سفر کو اور آسان اور محفوظ بنائے گا